ہیلو ایرے واند اس اس ڈاکٹر سیم دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ فرینسز گالٹن کی ریجیکشن ہے دیکھو یہ ریجیکشن اس نے کس بنیاد پر کی تھی یہ ایک بلڈ ٹرنسفیوجن جو ہے اس نے پرپام کیا تھا اندریبیٹس اور اس حساب سے جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا تیوری اب پینجنیسس کو ریجیکٹ کر دیا تھا صحیح ہے یہ بلکل اس کی دو سال بعد ہی یہ ایکسپیرمنٹ جو ہے پرپام ہو چکی تھی اچھا جی اب ایکسپیرمنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے اس ایکسپیرمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پرینسز گالٹن نے کیا کیا تھا دیکھیں ایکسپیرمنٹ ایسا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا دو ریجیکشن لیے تھے صحیح ہے ایک ڈونر ریجیکشن تھا اور دوسرا جو تھا وہ ریسیپینٹ ریجیکشن تھا صحیح ہے جو ڈونر ریجیکشن تھا انہوں نے کیا کیا کہ اس سے ایک کیا کیا بلڈ کو کلیکٹ کیا سہیے اور پھر جو ہے اس کلیکٹڈ بلڈ کو نہ ٹرانسفیوز کیا ایک دوسری ریبیٹ میں اور جو ہے یہ پرپام کرنا چاہا کہ آئے گیمیولز جو ہے یہ ٹرانسپر ہوتے ہیں یا ٹرانسپر نہیں ہوتے سہیے اچھا جی تو دیکھیں کلیکٹڈ بلڈ سہیے بلڈ کو کیا کیا کلیکٹ کیا پھر کیا کیا ٹرانسفیوزن جو ہے اس کو پرپام کر دیا گیا اچھا جی اب ریزلٹ کیا آتا ہے کہ اس نے ایک ڈونر سے جو ہے بلڈ لے کے دوسری میں کیا کیا ٹرانسفر کر دیا اچھا جی اب ریزلٹ آ گیا دیکھو اگر بلڈ میں گیمیولز ہوتے ان کیس تو دیکھو یہ جو ڈونر والی کریکٹریسٹس تھی اس کے بلڈ میں جو ہے یہ کہاں جاتے ریسیپینٹ ریبیٹ میں جاتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کا جو کلر تھا اس کا جو مطلب اس کے جو ہیرز تھی اس کے جو آئی کلر تھی کچھ بھی جو ہے وہ ریسیپینٹ میں اپیر نہیں ہوا صحیح ہے اگر اپیر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کریکٹریسٹس کیلئے کیا ہے تو کانکلوجن کیا آگئی کہ گیمیولز آر جو ہم نے لاشٹ میں پڑھے تھے گیمیولز جو ہے وہ ایکزیسٹ ہی نہیں کرتے بلڈ میں صحیح ہے تو کیا ثابت ہو گیا کہ جو انٹرا سیلولر ساری جو تیوری آپ پینجینیسز تھی پینجینیسز کس کی یار میں نام بھائی بھول گیا اس کا صحیح ہے تو وہ کیا تھی وہ مکمل طور پر غلط تھی تو بس یہی ہے سب کچھ اس کے بارے میں